نحمد ہوا نسلح علیہ رسول کریم اما بعد ساتوی صدی میں عالم اسلام کو وہ حادثہ پیش آیا جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی اور جو قریب تھا کہ اس کی حسنی کو فنا کر دے یہ تاتاری غارت گروہ کا حملہ تھا جو مشرق سے برہے اور سارے عالم اسلام پر چھا گئے اس منحوس واقعے کا سبب سلطان وقت علاودین محمد خوارزم شاہ کی بظاہر ایک غلطی اور بے تدویر ہی تھی کہ اس نے پہلے ان تاتاری تاجرے کو قتل کرا دیا جو اس کے ملک میں تجارت کے لئے آئے تھے پھر جب چنگیز خان نے اس کا سبب دریافت کرنے کے لئے ایک سفارت بھیجی تو خوارزم شاہ نے سفیر کو بھی قتل کرا دیا اس پر تاتاری خاقان چنگیز خان نے برہ فروختہ ہو کر خوارزم شاہ سلطنت اور پھر پورے عالم اسلام پر حملہ کر دیا لیکن قرآن مچید میں اعمال و اخلاق کے نتائج اور قوام و ملل کے عروج و سوال کا جو عبدی اور عالم گھر قانون بتایا گیا ہے اور خاص طور پر سور اسرائی کی ابتدہ میں بنی اسرائیل کی تباہی قتل عام نکوت و زلت اور بیت المقدس کی تخریب و بے حمدی کے جو داستان عبرت سنائی گئی ہے اس کی روشن میں اس پتنا عالم عشوب اور اس وقت کی دنیا اسلام کی اس قیاس سگرہ کا حقیقی صرف صرف اتنا نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ نے کوتہ نظری و بھی تدبیری سے کام لیا اور اچانک یہ سیلاب عالم اسلام پر امن پڑا اور ایک فرد کی غلطی سے ساری ملت اسلامیہ کو یہ روز بد دکھنا پڑا جس کے لیے نہ وہ تیاری تھی نہ اس کی مستحق قرآن مجید کا چراغ اگر ہاتھ میں لے کر اس وقت کے مسلمان اس وقت کے مسلمان اخلاقی تمدنی اور سیاسی حالات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آ جاتی ہے کہ یہ منحوظ واقعہ اچانک پیش نہیں آیا اور اس کے اسباب اس سے کہی زیادہ وسیع گہرے اور ٹھوس ہیں جتنے سمجھے اور بیان کیے گئے ہیں اس کے لیے ہم کو کئی سال پیچھے ہٹ کر اپنا کام شروع کرنا پڑے گا اور اس وقت کی اسلامی سلطنتوں اہم ترین تمدنی مراکز اور اسلامی معاشرہ پر ایک اجمالی نگاہ نگاہ ڈالنی ہوگی سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات پانس نواسی ہجری میں ہوئی اس کی وسیع ذرخیز سلطنت اس کی اولاد دو خاندانوں کے افراد میں تخصیم ہو گئی دنیا کے بہت سے بانیانی سلطنت اور رول عز فرما رواو کی طرح اس کی اولاد اس کی صلاحیت کے وارث اور اس کی صحیح جانشن ثابت نہ ہو سکی عرصہ تک وہ ایک دوسرے سے دست گریبہ اور برصر فیکار رہے بعض اوقات ان میں سے بعض افراد نے اپنے ہی بھائیوں اور افراد خاندان کے خلاف سلیبی فرما رواو اور فرنگی حریفوں سے مدد لینے اور ان سے ساز باز کرنے سے بھی احتراص نہیں کیا خاندانی رقابت اور خانہ جھنگیوں سے سلطنت کے زیر فرما ممالک میں سیاسی انتشار انتظامی اپتری اور اخلاقی زوال رونما تھا لوگ ایک بے یقینی کی فضاء میں زندگی گزار رہے تھے سلیبی اور فرنگیوں کی بار بار اسلام شہروں پر تخت ہوتی رہتی تھی جن کو صلاح الدین ایوبی نے بری جتو جہد اور قربانیوں کے بعد واپس لیا تھا انتظامی اخلاقی دونوں طرح کی کوتاہیو اور بیرہ رابی کا نتیجہ دباؤ امراض اور شدید قہد کی شکل میں رونما ہوا اور مصر جیسے ذرخیص ملک میں جو دوسری ملکوں کا بھی پیٹ بھر سکتا تھا پانسٹ سنتانویں ہجری میں جبکہ چچا بھتیجہ الملک العادل اور الملک العبزر کی خانہ جنگی نے مصر کو جھنجور کر رکھ دیا اور دریائے نیل میں تغیانی نہیں آئی اور مصر میں ایسی گرانی رونما ہوا اور مصر میں ایسی گرانی رونما ہوئی اور ایسا شدید قہد پڑا کے آدمی نے آدمی کو بھون کر کھایا موت کے ایسی گرم بازاری تھی کہ مردوں کے مردوں کو کفن دینا ممکن نہ تھا مورر خبوشامہ کے بیان کے مطابق تنہا علی ملک العادل سلطان مصر نے صرف ایک مہینے میں دو لاکھ بیس ہزار مردوں کو اپنی ذاتی مال سے کفن دیا کتوں اور مردوں کے کھانے کی نومت آگئی بہت سے بڑی تعداد میں بچی بھون بھون کر کھا لئے گئے اور اس کے ایسی عمومیت ہوئی ہوئی کہ اس میں لوگوں کی کوئی غباحت نہیں محسوس ہوتی تھی مورر خبوشامہ کے بیان کے مطابق جب کھانے کے لئے بچے اور چھوٹی عمر کے لڑکے نہیں رہے تو جس آدمی کا جس آدمی پر زور چلا اس دنی اس کو بھون کر کھا لیا سنت اللہ کے مطابق آسمانی تنبیہات کا سلسلہ بھی جاری تھا اور ایسے غیر معمولی واقعات پیش آ رہے تھے جو توبہ اناوت اور اصلاح حال کا خیال جذبہ پیدا کرنے کے لئے کافی تھے چنانچہ اسی پانس سنتان میں ہجرے میں ایک عظیم زلزل آیا جس کے زد میں خاص طور پر ملک شام بلاد روم اور یراق تھے اس کی حلاکت آفرین اور دہشت انگیز انگیزی کا اندادہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تنہا شہر نابلیس اور اس کے اطراف میں بیس ہزار انسان زلزلے میں دب کر مر گئے مرات اس زمان کے مصانف کا بیان جو شدید مبالغہ سے خالی نہیں ہے اس زلزلے کا حشکار 11 لاکھ انسان ہوئے اتھر یہ غیر معمول حوادث پیش آ رہے تھے جو مسلمانوں کو خواب غفلہ سے بیدار کرنے کے لئے بلکل کافی تھے ادھر عالم اسلام کی مختلف حصوں میں کھانا جنگی اور برادر کشی کا سلسلہ جاری تھا 601 ہجرے میں ایک ہی خاندان کے دعا فراد قدادہ حسینی امیر مکہ اور سالم حسینی امیر مدینہ میں سخت جنگ ہوئی 603 ہجرے میں غوریوں اور خوارزم شاہیوں کی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں نے مسلمانوں کا خون بھایا ادھر یہ ہو رہا تھا ادھر 604 ہجرے میں فرنگیوں نے شام کے ایک مختلف علاقوں پر حملہ شروع کریے شروع کر دیئے 607 ہجرے میں زہزیرہ کے مسلمانوں سلمان حکام نے فرنگیوں سے سادش کی اور 616 ہجرے میں فرنگیوں نے مثل شہر میاد پر قبضہ کر لیا جو فوجی اور دفاعی حیثی سے بہت اہمیت رکھتا تھا